اتر پردیش کے گورکپور کا دردانت اپرادی اور پچاس ہزار کا انعامی بدماش بہرائی زیلے کے حردی علاقے میں سٹی ایف اور پولیس کی سنیوک ٹیم کے مدبھیر میں مارا گیا گورکپور زیلے کے ویبن تھانوں میں اس کے ویرود حتیہ جانلیوہ حملہ دشکرم لوڈ آدی کے درجن و مقدمے درج تھے آپ کو بتا دیں گورکپور کے تھانا گلریہ کے گرام منگلپور نواسی پچاس ہزار کا انعامی بدماش پنہ یادو پتر سمی یادو گروار کی بیتی رات حردی تھانے کے گرام گلکارا میں مجرہ آہرن پروہ میں سٹی ایف اور حردی پولیس کی سنیوک ٹیم کے مدبھیر ہو گئی جس میں پولیس کی اور سے آدم رچھات میں چلائی گئی گولی سے وہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا علاج کے لیے اسے پی ایش سی لے جائے گیا جہاں سے اسے زلہ چکسالے ریفر کیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی غور طلب ہے کہ اپرادی پنہ یادو کے ویرود گورکپور مہاراج گنج بارہ بنگ کی لکھیم پور کھیری ایوام آزم گڑھ میں تین درجن سے ادھیک کیس درج تھے اس نے پور میں گورکپور جیل کے جیلر کے ساتھ مار پیٹ بھی کیا تھا گورکپور جیل سے بھاگ بھی چکا ہے وہیں بھی تی رات مدبھیر کے دوران اس کے پاس سے دیسی رائیفل تیسو پندرہ بور ایک بندوق دیسی بارہ بور دیسی پسٹل ایوام تمنچہ بھی برامت کیا گیا ہے ایس ٹی ایف اور پولیس کی سائیوں ٹیم کے مدبھیر کے سمبند میں بات کرتے ہوئے بیرائی زلے کے ایس پی ویپین کمار مشرا نے بتایا موسیقا بیٹی را تھانا حردی کے گرام احیرن پوروہ موجہ گلکارا میں ایس ٹی اف سے ایک بدماز جس کا نام پننا یادو پورتر سمائی یادو نیاسی منگلپور تھانا گولریہ جنپد گورپور ہے مٹویڑ ہوئی مٹویڑ میں پولیس دوارہ حکم رکھانت چارائی گئی گولی سے وہ غائل ہوا جسے واسطے اکچار پی ایس ٹی لائے گیا اور پی ایس ٹی سے ریفر ہو کر جلاس پتال لائے گیا تھا جہاں اس کی مرتی ہو گئی ہے یہ پچاس ازار کا انامی تھا تتہا اس کے اوپر تین درجن سے حدیق ابھیوگ پنجکر تھے موقع پر بھاری ماترہ میں اس بدماز کے اصلے بھی پرابت ہوئے ہیں وہ لیکنی ہے کہ یہ گورپور میں جیلر کے ساتھ مار پیٹ کرنے تتہا جیل سے بھاگنے کا بھی آروپی تھا تتہا جیلر کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا بھی آروپی تھا